پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرر و تبادلے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی تائیونات آئی ایس پی آر کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانجر پشاور لگا دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر کور کمانجر گجنوالا تائیونات لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانجر کراچی تائیونات لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود سادر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تائیونات کر دیئے گئے میجر جنرل آسیم ملک کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پاک فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل مقرر وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیح جنرل کمہ جاویت باجوا کی ملاقات دونوں بڑوں کی ملاقات میں ملکی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ادھر وزیراعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی البدائی ملاقات ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی خدمات کی تعریف کی وزیراعظم نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی نئے پوسٹنگ پر نیک خواہشات کا اظہار کیا صدر مملکات مشاورت کے بعد شیرمن نیب کی تقارری کریں گے وفاقی وزیر قانون فیروغ نسیم کی فواد چوہدری کے ساتھ نیوز کانفرنس فیروغ نسیم نے کہا مشاورت کے بعد بھی شیرمن نیب کے نام پر اتفاق نہ ہوا تو پارلمانی کمیٹی بنے گی وزیراعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں کریں گے اپوزیشن سے مشاورت کر سکتے ہیں لیکن شہباز شریف سے رہیں شہباز شریف میں شرم و حیاء ہے تو اہدے سے الگ ہو جائیں جب امران خان صاحب یہ کہتے تھے ہمیں ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے میری اس درخواست کے ذریعے آج قوم پر واضح ہو گیا کہ امران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتقب حکومت کو گرایا اس کے خلاف سازش کی اور اس کے بعد آج تک وہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں پینڈورا بکس کے بعد جے آئی ٹی کہاں ہے کہاں ہے پاناما بینچو اور ریب مریم نواز پھر حکومت پر چڑھ دوڑی اس آمباد ہائی کوچ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہاں امران خان نے امپائر کو ساتھ ملا کر حکومت کو گرایا پاک فوج کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ذاتی مفاد کے لیے ادارے کا مفاد داؤ پر لگا دیا گیا ساقب نصار سے دباؤں میں فیصلیے گئے پینڈورا پیپر سامنے آنے کے بعد اب کاروائی کیوں نہیں ہو رہی پاناما کی وجہ سے میرے والد جیل میں رہے نونلی کو توڑنے اور کمزور کرنے کے لیے مقدمات بنائے گئے ترقی کرتے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا ہے مریم نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ابھی میرے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی خبر نہیں ہے ادارے کو جتنی مرضی تنقید کا نشانہ بنا لیں ادارہ جو ہے پاکستان کی زمانت کا سمبل ہے آتفوج اور ادارے ملکی سلامتی کے زامن ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیوز کانفرنس مزید کا نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے بھتی جی نہیں چاہتی کہ چچا کا راستہ صاف ہو معاملات سلجھانے اور مفاہمت کے لیے دربازیں کھلے ہیں ملکی سلامتی کے لیے عمران خان بہتر فیصلے کریں گے نواز شریف نے ملکی خزانے کو لوچا اور برین ملک جائدادیں بنائی سپریم کورٹ نے ان کو سات ماہ تک ذرائع آمدن بتانے کا موقع دیا وزیر مملکت فارو خبیب کا مریم نواز کو جواب کہا نواز شریف ایوان میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے رہے یہ قطری خط لے آئے جو ان کے سامنے مزاق بن گیا نون لیگ پوری اقامہ لیگ بنی ہوئی تھی نواز شریف کی دسمبر میں وطن واپسی مستبلگ نون کی رہنما جعوید لطیف نے پھر دعویٰ کر دیا جعوید لطیف کی استعامباد ہائی کوچ آمد صحافی نے پوچھا آپ نے کہا تھا میاں صاحب اسی سال واپس آئیں گے جعوید لطیف نے جواب دیا میاں صاحب دسمبر میں واپس آ رہے ہیں شہن شاہ زرافت عمر شریف کی کراچی میں نماز جنازہ ادا کلفٹن کے عمر شریف پارک میں نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشک بار مداہ سوگوار کومیڈی کینگ عمر شریف کی میت کو آج صبح جرمنی سے کراچی لائے گیا عمر شریف کی بیوازرین غزل بھی ساتھ آئیں میت عمر شریف کے صاحبزادوں اور اہل خانہ نے وصول کی عمر شریف کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل قبرستان میں سبردخواہ کر دیا گیا موسیقی عمر شریف صاحب ہم آپ کو کبھی نہیں بول سکتے آپ زندہ ہے زندہ رہیں گے کیوں آپ اللہ پاک کے بندے تھے عمر شریف کے آخری دیدار کے موقع پر رکت آمیز مناظر مددہ دھاڑیں مار مار کر روتے رہے تازیت کے لیے آنے والوں کا لیجنڈ فنکار کو خراج عقیدت دیرینہ دوست نظر حسین کہتے ہیں عمر شریف سٹار نہیں بلکہ فن مزاہ کے چودوی کے چاند تھے ساتھی فنکار آفتاب عالم نے کہا شہنشائے ذرافت کا نام اور کام صدیوں یاد رکھا جائے گا کومیڈین سلیم آفریدی کا کراچی میں عمر شریف آڈیٹوریم کی تعمیر کا مطالبہ صوبائی وزیر سعید گنی نے کہا سندھ کا کوئی ادارہ عمر شریف کے نام سے منصوب کیا جائے گا یوسف رزا گلانی کو بیرونے ملک جانے سے روکے جانے پر پیپوس پارٹی کے احتجاج شہر رحمان بولین جل سے سزا یافتہ مجرموں کو ملک سے باہر جانے دیا جاتا ہے مگر پاکستان پیپوس پارٹی کے رہنماؤں پر پابند ہیاں ہیں ملک میں ایک نہیں دو نظام ہے اگر ایک سابق وزیراعظم ای سی ایل میں نام ہونے کے باوجود ملک سے باہر جا سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی اٹھلی جانا چاہتے تھے دنیا کی بہت سی قوتیں چاہتی ہیں کہ سی پیک کامیاب نہ ہو منصوبے کے بارے غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وفاہ کی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کی موون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور کے ہمراہ میوز کانفرنس اصد عمر نے کہا کہ امریکی رپورٹ میں سی پیک کرز کو خفیہ کرز کہا گیا مہنگے کرزوں کی بات کی گئی لیکن کرزوں پر عوصت چرائے سود چار فیصد ہے ہماری حکومت آنے کے بعد سی پیک پر تیزی سے کام ہو رہا ہے چین نے کئی منصوبے گرانٹ کی صورت میں دیئے ہیں ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلندیوں پر انٹر بینک میں اتار چڑھاؤ کے بعد سولہ پیسے اضافے سے ڈالر ایک سو ستر روپے چیانوے پیسے کی سطح پر بند ہوا دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس نے چوالیس ہزار پانچ سو کی نفسیاتی حد بھی کھو دی انڈیکس چوالیس ہزار تین سو اتہہ تر پوائنٹس پر بند ہوا وزیراعظم امران خان اور بل گیٹس میں چیلی فانیک رابطہ پولیوں کے خاتمی کی کوششوں اور مالی خدمات بہتر بنانے کے لیے فاؤنڈیشن کے تعاون پر تبادہ خیال وزیراعظم اور بل گیٹس کا افغانستان میں صحیح کے نظام کے حوالے سے تشویش کا اظہار افغانستان میں پولیوں مہم دوبارہ شروع کرنے کی اہمیت پر بھی تبادہ خیال وزیراعظم امران خان نے کہا افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی خطے غربت سے نیچے ہے اسے مالی امداد کی اشد ضرورت ہے فیاضل حسن چوہان کو ترجمان پنجاب حکومت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا عثمان بزدار نے حسن خاور کو پنجاب حکومت کا نیا ترجمان مقرر کر دیا فیاض چوہان ایک بار پھر ترجمان کے عہدے سے ہٹائے جانے سے لا علم نکلے فیاض چوہان کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم مجھے عہدے سے ہٹانے کا علم ہی نہیں میں اچھی ترجمانی نہیں کر سکا جیلوں میں عملہ بھرتی کرنے کی منظوری وزیریالہ پنجاب نے جیلوں کے لیے ایک ہزار سنتیس افراد اور چار ہزار نو سو تیس وارڈن بھرتی کرنے کی اصولی منظوری دے دی وزیریالہ نے جیلوں میں ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کی خالی آسامیاں پر کرنے کی حدایت بھی کر دی جیلوں میں کیبل نیٹ ورکنگ مکمل کرنے کی بے حدایت کہہ دی پی ٹی وی نیوز پی ٹی وی ہوم اور انٹرٹینمنٹ چینل دیکھ سکیں گے کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری محلق وائرس سے مزید انتالی سموات ایک ہزار دو سو بارہ نئے کیسز ریپورٹ ان سی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرح دو آشاریا چھ سفر فیصد رہی پشاور میں بی آر ٹی میں سفر کرنے والے مسافروں کے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کی چیکنگ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو بی آر ٹی سٹیشن پر کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے اسلامباد میں ڈینگی نے ایک اور مریض کی جان لے لی مجموعی امباد چار ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہسپتالوں میں ڈینگی کے باسٹ نئے مریض کیس ریپورٹ پنجاب بھر میں ڈینگی کے ایک سو پچانوے نئے مریض سامنے آئے میک میں سیہے سندھ نے بھی چوبیس گھنٹوں میں باسٹ کیسز کی تصدیق کر دی ماضی کے حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کو بری طرح نظر انداز کیا سپیکر پنجاب اسیملی چوتری پرویس الہی کی جنوبی پنجاب سے تعلق اٹھنے والے ارکان اسیملی سے ملاقات میں گفتگو مزید کہا ہمارے دور کے عوامی فلاحی منصوبے آج تک کامیابی سے چل رہے ہیں اللہ نے آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ ترقی کا سفر بلا امتیاز جاری رکھیں گے وزیراللہ صاحب کو بزارش کرتے ہیں کہ وجہ ہے کہ ہم یہ معاملات اسیمبلی میں لے جائیں اور مجورٹی کے توسط سے ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دونا پڑے بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے اونریبل طریقہ یہی ہے کہ خود مستعفی ہوئے وزیراللہ بلوچستان کو مستعفی ہونے کے لیے چھے بجے کی ڈیڈ لائنگ ختم ہو گئی وزیراللہ سے اختلاف پر ناراض اراکین بھی ڈٹ گئے بلوچستان کا بینہ سے تین وزراء اور دو مشیروں کا مستعفی ہونے کا فیصلہ وزراء اور مشیروں نے اپنے استیفے زہور بلیدی کو لکھ کر دے دیئے آغاز اہم خبر سے لیٹنین جنرل ریٹائر اہم خبر جس سے آپ سب سے پہلے بتائیں لیٹنین جنرل ردیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیٹنین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پرشاور تائینات کیا گیا لیٹنین جنرل محمد آمیر کور کمانڈر گوشنوالا تائینات کیے گئے ہیں لیٹنین جنرل آسے منیر کور کمانڈر کور کورٹرم ماسٹر جنرل تائینات کیے گئے لیفٹنین جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی تائینات کیے گئے ہیں اہم تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں پاک فوج میں جسے آپ کو آگاہ کریں لیفٹنین جنرل نومان محمود صدر نیشنل دیفنس یونیورسٹی تائینات کر دیے گئے ہیں لیفٹنین جنرل ندیم انجم کو دی جی آئی ایس آئی تائینات کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آئی کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پرشاور لگا دیا گیا لیفٹنین جنرل محمد آمیر کور کمانڈر گوشنوالہ تائینات جبکہ لیفٹنین جنرل آسم منیر کورٹر ماسٹر جنرل مقرر کر دیے گئے ہیں لیفٹنین جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی تائینات کیے گئے لیفٹنین جنرل نومان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تائینات کیے گئے ہیں سید غزنفر علی اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں غزنفر علی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں انہم تائیناتیوں کو اور جو سابقہ ذمہ داریاں تھیں لیفٹنین جنرل ندیم انجم کی ان کو دیکھتے ہوئے یہ پوسٹ کتنی اہم ہے اور کتنی چیلنجنگ کے لیے ہے حاصل میں دو تین چیزیں آپ نے اپنے سوالوں شامل کی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان تقرریوں کو تعلق ہے تو یہ تو ایک عامی کا ایک بنیادی اصول ہے بنیادی رول ہے لیفٹنین جنرلز کی ملازمت کی اور ریفٹنین جنرلز کی تانیاتی کے بارے میں بلکہ باقی آفسر سے بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ تمام آفسر دو سال جو ہے وہ سٹاف جاپ کرتے ہیں دو سال کمانڈ جو ہے وہ کرتے ہیں جیسے لیفٹنین جنرل کی کیونکہ ہم بات چیت کر رہے ہیں لیفٹنین جنرل دو سال کور کمانڈ کرتے ہیں اور دو سال وہ کسی سٹاف کے اوپر سرپ کرتے ہیں جس میں ایجی ہو سکتا ہے ایڈی آئی تائی ہو سکتا ہے کیوم جی ہو سکتا ہے ایم ایس ہو سکتا ہے اس طرح کی مختلف جو اپائنمنٹس ہیں تو اس حساب سے تو یہ ایک طرح سے روٹین کی تقرریاں ہیں جو لوگوں کے جو آفسر کے ٹرنیور کے مکمل ہونے کے اوپر کی جا رہی ہیں اب دوسری بات یہ آپ نے کہا جو سوال ہے وہ ہے آئیس آئی کے حوالے سے اور جنرل دین کی جنرل آنجن کے حوالے سے تو آئیس آئی کے بارے میں میں کہوں گا کہ آئیس آئی بزارتے خود ایک بہت سٹرونگ اسٹیچوشن ہے اور اس کے اندر ان بیلڈ جو اسٹیچوشن کی سٹنٹ ہے جو صرف دی جی سے نہیں بلکہ وہاں پہ جو مختلف کیڈر کے آفسرز ہیں اور اس پہ یاد رکھیے گا کہ نیوی کے بھی آفسرز ہیں ایر فورس کے بھی آفسرز ہیں اس پہ سویلیرز بھی ہیں وہ تمام ملکی آئیس آئی پہ ایک کیڈر بناتے ہیں اور مختلف جو اس کے دپارٹمنٹس ہیں وہ مختلف چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں اور یہ وہ سٹنٹ ہے جس کو لے کے ایک دی جی آئیس آئی آگے چلتا ہے اس کے اندر اپکور دی جی آئیس آئیس کا ویجن دی جی آئیس آئی کی گائیڈنس اور دی جی آئیس آئی کی اپنے کام سے کمیٹمنٹ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اب چونکہ ہمارے نیبر میں کچھ ایسی افغانستان کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں جس میں امریکن فورسز وہاں سے نکلی ہیں اور پاکستان نے اس طرح کی رول پلے کیا کہ پاکستان افغانستان کے اندر جتنے طالبان جو تھے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آیا اور وہاں پہ مذاکرات ہوئے امریکن کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد اس سے پہلے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں ان تمام کانٹیکٹس میں جو دیمانڈ کی ویسٹن پاس کی پاکستان نے اپنے نیشیٹیف پہ نہیں کیا دنیا ہی چاہتی تھی کہ افغانستان کے اندر ہم منائے اور دنیا ہی چاہتی تھی اور امریکہ بھی ان کے سپر پار یہ چاہتا تھا اور لیڈنگ ڈی نیٹو کنٹریز یہ چاہتا تھا کہ افغان طالبان ساتھ بات چیز کرے اور پاکستان کے لیے اس چیز کیلئے ریکویسٹ کی گئی پاکستان نے اس چیز کو پوسیبل کیا تو اس میں پھر چونکہ ایک ماضی کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو جب رشن پورسز افغانستان کے اندر آئی تھی اس جو معنی میں امریکہ نے کیا تھا تو سی آئی کے ساتھ آئی ایس آئی نے کوارڈنیٹ کیا تھا تو وہ ان بیک گراؤن میں آئی ایس آئی نے اپنی انکلونس کو استعمال کر کے اور مختلف طالبان کی گروپز جو دیا ہے طالبان کی گروپز کو ایک نیگوشیٹنگ کیبل پہ لائے اور اب جو تبدیلی ہے اس میں چونکہ جنرل سید ہمید ایک رول پلے کرتے رہے تو یہ چیز زیادہ آپ کو پریڈومننٹ نظر آ رہی ہے زیادہ بات سیت ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس میں کوئی مجھے یہ کہنے میں مذاقع نہیں کہ جو بھی آفسرز آئے گا آئی ایس آئی کو کمانڈ کرنے کے لیے جو بھی آفسرز آئے گا کسی دپارٹمنٹ کو کمانڈ کرنے کے لیے وہ تمام کے تمام ایک ہی اہلیت کے حامل ہوتے ہیں جو جنرل ایفٹرین جنرل پر موٹس ہوتے ہیں اپنے چیلنجز کو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دیں گے اس حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش کیا برگیٹی ریٹارٹ غزن فرلی صاحب آپ کا بہت شکریہ